اسلام علیکم فرینڈز تو مچھر مارے اور اپنی جان بچائے تو فرینڈز اس ویڈیو میں مچھروں کو بگانے کے نہیں مچھروں کو مارنے کے لیے دو ٹپ میں لے کے آئے ہوں جو ٹپ آپ کو پسند آئے تو آپ وہی والا ٹرائی کیجئے گا اور مچھر اسے آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چکتے ہیں یہ دیکھ کہ پیاس کو میں نیچے رکھ رہی ہو لیکن اس کو بیٹھنے کا دل بلکل بھی نہیں کر رہا سب سے پہلے تو اس پیاس کو بٹائیں گے کہ یہ صحیح سے بیٹھ جائ تو پیاس کے نیچے کا حصہ ہم کٹ دیں گے توڑا سا ہی کٹیں گے بہت زیادہ نہیں کٹیں گے اور بس اتنا ہو کہ یہ پیاس نا آرام سے ہم جب رکھے تو یہ ہیلے نہیں ادھر ادھر گرے نا اتنا ہم صرف اس کو کٹیں گے تو پیاس کی اوپر والے حصے کو بھی ہم کٹ دیں گے اور فرینڈز آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں میں مچھر بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں اور آگے اور بھی آئیں گے کیونکہ گرمیوں میں مچھر تو ہوتے ہیں تو مچھر کی وجہ سے بہت سارے بیماریاں بھی پیل جاتی ہیں ڈینگی بھی بہت خطرناک بیماری ہے جس سے ہر سال نا آہ لوگ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان مچھر اسے جان چھوڑانے کا یہ بہت ہی آسان اور سب سے سستہ حال ہے اگر سستہ ہم ڈونڈیں گے نا کیونکہ جو جو چیزیں ہم مچھر مارنے کی دوائیاں اور وہ جو جلیبی ٹائپ ہوتی ہے کون کون سی ہوتی ہے مجھے تو اس کے نام بھی اتنی نہیں پتا تو وہ سارے کی سارے نا ایک تو اس کی سمیل اتنی عجیب ہوتی ہے اور جس گھر میں چھوٹے بچی ہوتی ہیں تو وہ جلیبی جو ہوتی ہے وہ بھی نہ جلائے کریں جو سپریہ ہوتی ہے وہ آپ نہ یوز کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہوتی کہ چھوٹے بچوں کو اس سپریہ کی یا اس جلیبی کی سمیل جائے تو وہ بلکل بھی نہ استعمال کیا کریں لیکن یہ جو پیاز ہے نا تو یہ تو ویسی بھی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں کاتے بھی ہیں تو اس کا تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اندر میں نے اس میں کڑا بنا دیا ہم نے پیالا ٹائپ اس کو بنا دیا پیالا سا بنا دیا اندر اس کا تو اس سے کیسے ہمارا مسئلہ اتنا بڑا حل ہو جائے گا بس اتنا ہم نے اس کے اندر بنانا ہے نا کہ ہم اس میں تیل بھریں گے سرسو کا تیل میں اس میں ڈال رہی ہو سرسو کی تیل کی سمیل بھی بری نہیں ہوتی بالکل بھی اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ پیاس کی سمیل تو پیاس تو ہمارے گھر میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں کچھن میں موجود ہوتے ہیں تو اس کی س اس کی ہوتی نہیں ہے اور تیلویس کے ساتھ جب ہم ملا لیتے ہیں تو اس کی خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیا جلاتے ہیں تو اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے مچھے رکھو اور مکیوں کو اس کی خوشبو بلکل نہیں پسند ہوتی ہے بلکہ یہ اس کے لئے زہر کا کام کرتی ہے تو یہ میں نے لیا ہے کارٹن کارٹن کا میں نے چھوٹا سا پیس لے کر تو اس کے میں باتی سی بناؤں گی اور اس کی مدد سے ہم اسے جلائیں گے تو اس کی خوشبو پیل جائے گی گر میں جتنی بھی مچھر ہوں گے تو وہ مر جائیں گے وہ باغیں گے نہیں وہ باغ نہیں سکیں گے وہ ڈارے کی مر جائیں گے تو بس اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی رات کے ٹائم آپ سونے کے لئے جس ٹام جاتے ہیں کیونکہ شام کے ٹائم اور رات کے ٹائم جو مچھر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ جو باتی ہے نا اس کے سرے پہ میں سب سے پہلے تھوڑا سا آئل لگا دوں گی تاکہ اس کو آگ سے اسے لگی اگر نہیں لگاؤں گی نا تو اس کو آگ لگاؤں گی تو یہ ویسی جل جائے گی اور ضائع ہو جائے گی تو تیل لگا ہوا ہوں تو یہ ساری کے ساری نہیں جلے گی آرام آرام سے اور یہ جو پیاز ہے نا اس کے اندر جو کڑا بنائے ہوئے اس کا آئل جب ختم ہوگا نا تو ہم دوبارہ اس میں پھر آئل ڈالیں گے اور اتنے جلدی یہ ختم بھی نہیں ہوگا آپ شام کے ٹائم آدھے گھنٹی کے لیے بھی اس کو جلائیں گے تو مچھر مر جائیں گے اور رات کو آپ سکون سے سو سکیں گے کیونکہ شام کے ٹائم نا بہت زیادہ یہ مچھر آ جاتے ہیں تو اس کو جب جلائیں گے تو اس کی یہ پیاز میں تو اپنا پانی ہوتا ہے تو اس کی خوشبو اور ساتھ تھیل کی تو یہ جو ہے نا یہ مچھر کو مارنے کے لیے بہتی بیسٹ ہے اور خرچے کے بغیر کیونکہ آج کل جتنی مہنگائی ہے اس میں جتنا ہم بچت کر سکیں اور باقی سے جو ہم مہنگے مہنگی چیزیں مچھر مارنے کے لیے لاتے ہیں اس سے تو یہ بہت ہی سستے میں ہمیں پڑ جاتا ہے کیونکہ پیاز بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے بنا لیا لیکن صرف یہ نہیں میں آپ کو اس سے زیادہ بھی ایک اور بھی آسان طریقہ بتاؤں گی اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ پیاز ہمارے گھر میں پڑا ہوئے کوئی دیکھے گا تو برا لگتا ہے تو میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی بتاؤں گی آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں تو پیاز کے مطلب اس میں بھی پیاز ڈالیں گے لیکن یہ ہم نے پیاز میں تیل ڈالا اور وہ تیل میں ہم پیاز ڈالیں گے جب بھی اس میں تیل کم ہو جائے نا تو آپ اور ڈال دیجئے گا پانچے دن ہفتہ ہم اس ایک پیاز کو چلا سکتے ہیں اس کے بعد جب پیاز خراب ہونے لگے تو اس کو پینگے اور ایک اور پیاز آپ جو ہے نا دیا بنا دے اور رکھ لیں تو یہ خوبصورت سا جو دیا ہے نا اس کی خوشبو سے بچوں کو بھی کوئی خطرہ نہیں یہ دیکھیں یہ مکی بھی گر گئی ہے ایک مکی مچھر تو نہیں تھے نا دن کا ٹائم ہے یہ مکی گر گئی ہے یہ مر رہی ہے ابھی مری نہیں ہے ہل رہی ہے تو یہ دیکھیں صحیح سے شاید آپ کو نظر نہ آ رہی ہو لیکن یہ پڑی بھی ہل رہی ہے تو یہ اسی خوشبو کی وجہ سے جو دیا ہم نے بنائے ہیں نا اسی خوشبو کی وجہ سے ابھی پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے اور یہ گر گئی ہے تو انشاءاللہ مکی اور مچھر سب سے ہمارے جان چھٹ جائے گی آپ ایسے کریں کہ آپ نا ایک پلیٹ کوئی بھی پرانی نہیں جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ رکھ لی جائے گا آپ سائٹ ٹیبل پہ رکھنا چاہتے ہیں آپ کمرے میں ٹیبل کسی بھی جگہ پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ رکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نا نیچے سائٹ ٹیبل یا ٹیبل کسی بھی چیز پر آپ رکھیں گے تو پیاس کی جو ہے نا اس کا پانی یا تیل ہیر ایسے اس سے نکلتا نہیں ہے کیونکہ نیچے سے ہم نے پیاس کو نہیں کٹ کیا صرف اس سے وہ جو تھوڑی سی وہ ہوتی ہے نا کچھرا سا وہ ہم تو ویسی بھی کٹتے صرف اس کو ہلکا سا کٹا ہے زیادہ نہیں کٹا پیاس کو تو اس سے تیل بلکل بھی نہیں نکلے گا اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں گی جو دوسری طریقے سے پیاس کے اندر ہم تیل نہیں ڈالیں گے یہ دونوں طریقے بہت ہی بیسٹ ہے جو آپ کو آسان لگتا ہے نا تو آپ کر لی جائے گا تو جی یہ نیکسٹ ہے پہنا تو اس میں میں آپ کو یہ میرے پاس ہے میری بیٹی کی مٹی کی برطن جس سے وہ کھیلتی تھی بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ نئی کوئی چیز لینی ہوتی ہے نا تو بڑی خوشی سے لیتے ہیں لیکن بس ایک دن کھیل کر دو دن کھیل کر اس کے بعد اس کو ہاتھ پہ نہیں لگاتے تو یہ ویسی پڑی ہوئی ہے میں سوچ رہی تھی کہ اس سے بھی ایک دیا بنا لوں آپ لوگ چاہے تو اس کو نا مٹی کے جو برطن جس شاب سے ملتی ہیں نا تو اس سے یہ بہت آسانی سے بلکہ کافی ساری ان کے پاس سے مل جاتی ہے اور جو دیئے ہوتے ہیں نا دیئے بھی مل جاتے ہیں تو خوبصورت سا آپ چھوٹا سا کوئی بھی مٹی کا برطن لے لے جو آپ کو پسند ہو اس میں بہت پیاری پیاری انہوں نے کلر بھی ان پر لگایا ہوتے تو بہت پیاری لگتے ہیں تو آپ کوئی بھی اس سے لے لی جائے گا اور اس میں آپ بنا لیں اس میں میں نے پیاس کٹ کے نا دو تین چھوٹے چھوٹے پیس میں نے ڈال لیا ہے کیونکہ اس میں پیاس کی خوشبو ضروری ہے تو پھر میں نے اس میں ڈال لیا تیل اور اب اس میں اسی طرح میں باتی بنا کرنا تو وہ میں لگا دوں گی تو یہ بھی ہمارے لے کیونکہ یہ تو میرے پاس پڑا ہوا تھا نا میری بیٹی کا کلونہ تھا اس میں میں بنا رہی ہوں لیکن آپ کو اگر آپ مٹی والی برطن سے اکثر ہمارا چکر بازار لگتا ہی رہتا ہے تو اگر لے لیں گے یہ بہت سستے ہوتے ہیں بس اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی بیس پچیس روپے کئی مل جاتا ہے تو آپ اس سے لے لی جائے گا ایک جو بھی آپ کو ڈیزائن پسند ہو ان کے پاس بہت پیارے پیارے خوبصورت ڈیزائن ہوتے چھوٹے بڑے ہر قسم کے تو آپ لے لی جائے گا اور اس طرح آپ اس میں بنائیں اور یہ تو جو برطن ہے یہ تو اسی طرح ہی رہے گا پیاز جو پانی ہے نا پیاز اس میں چینج کر لیا کرے کچھ دنوں بعد اگر روزانہ بھی کریں گے تو اتنا زیادہ نہیں سبزی جب آپ بناتے کانا تو اس کے لئے کٹ کرتے ہیں تو اس سے دو تین چھوٹے چھوٹے پیس لے اس میں ڈال لیں اور تیل اس میں آپ جب ختم ہو تو دوبارہ ڈال دیجئے گا تو اسی طرح ہمارا سارے گرمیوں میں سارے موسم میں ہم مچروں سے محفوظ رہیں گے اور باہر سے اس کے لئے ہم مہنگے مہنگے سپریے جلیبیا کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے گرمی ہم اس کا حل ہم نے نکال لیا اور ہم اور ہمارے بچے بلکل محفوظ رہیں گے تو امید کرتیو فرینڈز کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ